بسم اللہ الرحمن الرحیم اسماعید علیہ السلام سے مشورہ کیا لیکن زوجہ محترمہ سے نہیں کیا تو اس کے جوابات عرض کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلا جواب جو علماء نے ارشاد فرمایا ہے اس کو کہتے ہیں رول آف ناریٹیو انگلیش کے اندر اس کو یہ کہتے ہیں رول آف ناریٹیو رول آف ناریٹیو مطلب جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس کے اندر جس کا رول ہو اس کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے جو جس کا رول نہ ہو جس کا تذکرہ نہ ہو تو اس کے بارے میں نہیں بات کی جاتی ہے تو اس واقعے کے اندر چونکہ اسماعید علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کے آپس کا جو مقالمہ ہے وہ تذکرہ ہے تو اس لیے پتا چلتا ہے کہ ان سے مشورہ کیا تھا اسماعید علیہ السلام سے اور چونکہ زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہ ان کا اس کے اندر تذکرہ ہوا ہی نہیں نہ ان کے آنے کا نہ جانے کا وغیرہ وغیرہ تو اس لیے پتا نہیں کہ ان سے مشورہ کیا تھا یعنی ہو سکتا ہے کیا تھا ہو سکتا ہے نہیں کیا تھا ایک تو یہ بات ہے لیکن اس کے علاوہ دوسرا علماء نے ایک جواب اور اس کی وجہ یہ بتلائی ہے تو اس کو کہتے ہیں دیوائن کمانڈ اللہ کی طرف سے وحی چونکی تھی تو نبی جو ہے جب ان کو وحی ہوتی ہے تو وحی کے اندر کسی سے مشورہ نہیں لیتے کیونکہ سب سے عالی جگہ سے یعنی اللہ رب العزت سے کی طرف سے ان کو کمانڈ آ گئی ہے اور ہم سب کو پتا ہے یہ میں عام لوگوں کی قلعے کے عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کی خواب جو ہوتی ہے یہ وحی ہوتی ہے عام لوگوں اور جو خواب دیکھیں انبیاء علیہ السلام تو اس کی اوپر عمل کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے وحی کا ایک حصہ ہے خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے تو نبی کو جب اللہ کی طرف سے کشی کام کا حکم ہوا ہو تو اب اس کے اندر ان کو مشورے کی گنجائش ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب وحی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہی ہے تو اب اس کے اندر مشورہ نہیں ہے مشورہ تو اس لیے ہوتا ہے چند وجوہات کے وجہ سے بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی کے اپینین اچھی ہو کسی کے اپینین اچھی نہ ہو کسی کے اندر مضبوط ہو ہو سکتا ہے کسی کی بات کی وجہ سے کوئی ایسی چیز سامنے آج ہے جو دوسروں کی ذہنوں کے اندر نہ ہو اسی وجہ سے تیسری اس کی وجہ تعلیف قلوب دلوں کو اکٹھا کرنے کے لیے وغیرہ لیکن جب وحی آتی ہے کسی چیز کے بارے میں تو سب سے بڑے حکیم اللہ رب العزت کی ذات ہے احکم الحاکمین ہے سب سے بڑے علیم اور عالم شخصیت اللہ رب العزت کی ذات تو اس لیے جب وحی آتی ہے تو اس وقت نبی کو پیغمبر کو اس کے اندر کوئی دوسری رائے پوچھنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی تو اب آئیں اس کی طرف جب خواب کے اندر نبی ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ قربانی کرنی ہے تو اب مشرع کسی سے ان کو کرنا ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو بلا کر ان کو بتلانا تھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک وہ چھوٹے ہیں علماء فرماتے ہیں وہ چھوٹے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ یہ وحی ہے لیکن زوجہ محترمہ کو تو پتہ ہے کہ یہ وحی ہے اس لیے ابراہیم علیہ السلام اس کے بارے میں نہ کسی کو پوچھیں گے نہ پوچھنے کے ضرورت ہے اسی طریقے سے قابط اللہ کے پاس جو چھوڑا گیا تو وہاں بھی یہ اللہ کی طرح سے وحی تھی ان سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ مجھے آپ کو چھوڑنا چاہیے یا نہیں چاہیے کیونکہ نبی ابراہیم علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ آپ کو یہ کرنا ہے کرنا ہے تو بس کرنا ہی ہے کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں اللہ کی طرف سے حکم ہے میں اب حکم کر کے اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں ان کو جب پوچھا نہیں اور چھوڑ دیا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ نبی ابراہیم علیہ السلام یہ کام اسی وقت کریں گے جب اللہ کی طرف سے وحی ہوگی تو اس لیے انہوں نے پوچھا بھی کہ یہ آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو جب ان کو بتلایا گیا اشارے کی ذریعے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ پھر تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کریں گے ہماری دیکھ بھال کریں گے تو دوسرا اس کا مفہوم کہ جب نبی کے پاس وحی آتی ہے تو اس وحی کے بارے میں ان کو کسی سے مشورہ کرنے کے ضرورت نہیں ہاں البتہ اسماعیل علیہ السلام چونکہ اس کے اندر انوالو ہوں گے اور ان ان کو قربانی ان کی قربانی کی جائے گی تو اب ان کو بتلانے کا ایک انداز ہوتا ہے بجائے کہنے کے بیٹا میں آپ کی بھی قربانی کروں تو ان سے پوچھنے کہ آپ کا انداز کیا ہے آپ کی رائے کیا ہے اور ان کو اس کنویسیشن میں انوالو کرنے کا انداز اور پھر دیکھنا ہے کہ اس کا رسپونس کس طرح ہے اور یہ بھی بتلانا ہے کیونکہ چھوٹے تھے ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے وغیرہ وغیرہ تو دو باتیں یہ اور تیسری فرمایا کہ ان واقعات کے اندر اگر آپ دیکھیں تو امتحان بتلا رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا تو لہٰذا دیکھنا ہے کہ ان کا کیا رسپونس ہے اس وقت زوجہ محترمہ کا اگرچہ امتیان ہے لیکن دیز آر دی موسٹ امپورٹن اس لیے ان دونوں کا تذکرہ ہوا تو خیر یہ چند جوابات تھے علماء نے بتلائی ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِسْسَوَابْ وَإِلَيْهِ الْمَرْجَعَ وَالْمَعَابْ اصل حکمت ہے تو اللہ رب العزت جانتی ہیں یہ تو کچھ جوابات اس انداز کے اندر تو سب سے پہلے جواب کہ رول آف ناریٹیو کہ چونکہ وہاں واقعہ پیش ہو رہا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور مقالمہ ہو رہا تھا تو اس لیے انہی کی بات ہو سکتا ہے مشورہ کیا ہو ہو سکتا ہے نہ کیا ہو نمبر ایک لیکن دوسری جو بات اصل اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرح سے وحی تھی وحی کے اندر کسی سے اجازت اور کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں اس لیے پہلی مرتبہ بھی قابط اللہ والے زمزم کے موقع کے اوپر بھی وہاں مشورہ نہیں کیا صرف اشارہ کر دیا جب انہیں پوچھا اور وہ بھی سمجھ گئی اور اس موقع کی اوپر بھی مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی ہو سکتا ہے ان کو بتلایا ہو اور ضرور بتلایا ہوگا برنہ ان کو کیسے پتا کہ اگلے ملاحل کے اندر کیا ہونے والا ہے تو شہر تو کیا ہوگا اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یہ انداز ہو سکتا ہے ان کے عمر کی وجہ سے یا ان کو اس کنویسیشن میں انوالف کرنے کی وجہ سے باقی آپ نے اگلے جو سوال جس کی طرف اشارہ کیا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ددہمید درود شریف کے بارے میں بتلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ تو یہاں اللہ رب العزت نے ان نبی والا لفظ استعمال کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد استعمال کیا اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم تو یہ کیا وجہ ہے آپ نے یہ پوچھا تو اس کا جواب علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اپنے نبی سے اتنا پیار ہے اور پیار اور محبت اور احترام کے نام سے کبھی نہیں پکارا قرآن کریم کے اندر صرف چار مقام ایسے ہیں کہ جہاں لفظ محمد استعمال ہوا ہے چار مقامات ایسے ہیں لفظ محمد پورے قرآن کریم کے اندر پورے قرآن کریم کے اندر صرف چار ایسے جگہ ہیں کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے لفظ محمد استعمال کی حنکے اگر آپ دیکھیں تو یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی ایو اے میرے نبی پیار کا انداز ہے یا ایوہ المزمبل یا ایوہ المدسر اے کمبلی میں اڑے ہوئے یاسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب میں سے یاسین تو بہت سے القاب اور انداز یہی ہوتا ہے کہ جب آدمی کو کسی کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہو اور اس کے ساتھ احترام کا بھی معاملہ کرنا ہو ایک تو پیار ہوتا ہے تو اس کے اندر نام بھی آ جاتا ہے اور اگر پیار بھی ہو اور احترام بھی ہو تو اس کے اندر پھر نام نہیں بلکہ القاب سے اور عربوں کی یہاں یہ مشہور تھا ہماری یہاں بھی عام طور پر مشہور ہے اس کی عام مثال دے دوں میرے اپنے خود فیملی جو میمبرز ہیں تو حالانکہ مجھ سے عمر کے اندر کافی بڑے ہوتے ہیں قریبی تو پہلے مجھے بچپن کے اندر چھوٹا تھا تو فضل داد کہہ کر پکار دے فضل داد ادھر آو یہ کام کرو اور کافی عرصے کیا پیار بھی ہے لیکن وہ احترام بھی تو کوئی بھی بات ہوتی ہے کہتے ہیں مولانا کو کہہ دو مولانا یہ کر دیں گے ایسا کرو مولانا کو بلالو تاکہ ہم آپس کے اندر ذرا کچھ مشورہ کر لے تو ایک وقت آتا ہے کہ پیار بھی ہو اور احترام بھی ہو تو اس کے اندر صرف اگر پیار ہو ایک شخص کو اپنی بیویے سے پیار بھی ہے لیکن احترام ٹھیک ہے لیکن پیار کا غلب ہے تو اس وقت صرف نام ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے پیار کبھی اور احترام کبھی لحاظ رکھتے ہوئے اپنے نبی کو کبھی بھی نام سے نہیں پکارا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام سے جب اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے تھے وہی ہے لیکن فرمائے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُم مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہے روحانی والد تو سب کے ہیں لیکن خونی والد تم میں سے کسی مرد کے نہیں ہے ختم ربوت کی آیت ہے تو محمد استعمال کیا لیکن اپنے نبی سے بات کر جینرل بات کرتے ہوئے اسی طریقے سے مختصر انداز میں چار ایسے مقام ہیں قرآن کریم کے اندر کہ اللہ رب العزت نے محمد کا نام لفظ محمد استعمال کیا باقی اور وہ بھی از ای ناراتف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے نہیں لیکن جب بھی مخاطب ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو القاب کے ذریعے یا ایہا نبی یا ایہا الرسول یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر قوم فاندر وغیرہ وغیرہ لیکن اب آئیں جو اتحیات میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ توازو کی وجہ سے جب بھی اپنے لئے دعا مانگتے یا مانگواتے تو اکثر طور پر ہمیشہ نہیں اکثر طور پر آجزی کر یہ ہوتا کہ اپنا نام کہتے کہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر درود و سلام بہجتے وعلا آل محمد اور آل محمد کی اوپر الہ آخری ہی اور وہ توازو کا آجزی کا انکساری کا مقام تھا تو اس لیے یہ دونوں اس کے درمیان فرق ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ عزت احترام اور جیسے میں نے ارز کیا ایک تو انداز اور دوسرے عربوں کی یہاں بھی یہ مشہور تھا کہ کسی کی ایکسٹر عزت کرنی ہو تو اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کے القاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب القاسم بھی کہا جاتا تو القاب سے آپ کسی کے ساتھ جب بات چیز کرتے ہیں تو کہتے ہیں حافظ صاحب بات اس طرح ہے حالانکہ آپ کو پتا ہے ان کا نام حافظ خالد ہے لیکن حافظ صاحب اس طرح ہے مولانا صاحب مفتی صاحب آپ اس طرح کریں ڈاکٹر صاحب آپ یہ کام اس انداز کے اندر القاب سے ایک پیار کا انداز ہوتا ہے ایسے کرتے ہیں کچھ اور بھی کالز آئی ہوئے ہیں اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ لیکن ایک ازارش میں کرتا ہوں آج جو میں نے بات پوشی تھی آپ سے اس سے متعلق جس طرح اس کا جواب آپ نے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صاحب وآسلام کے عزت و اعترام کے طور پر یعنی وہاں اللہ تعالیٰ نے عزت و اعترام بھی ہے اور وہاں ان کا جو مشن ہے جس مقصد کے لئے ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قربہ صلی اللہ وہ نمبوت و رسالت ہے اور اس لئے ان کو اس کی وجہ سے اپنی رحمت کے نزول کا ذکر فرمایا لیکن یہاں اصل میں چگنا تھا یہ حجیوں کا جبکہ ان کی کتابوں کے اندر اس انداز میں حضور صاحب وآسلام کا ذکر تھا نبی کی حسیت سے یارفون حکم یارفون ابنا آہم تو حضور صاحب وآسلام نے یہاں اللہ کی رحمت کیا دعا ہم کس کے لئے کرے یعنی کیسے کس انداز میں کرے صاحبہ کا یہ سوال تھا تو حضور نے فرمایا کہ صرف اپنا نام ذکر فرمایا کہ اللہ مبارک اللہ محمد نبی یا رسول کا صرف بیان نہیں کی اس لئے کہ ان کو یہ بتانا تھا کہ جس کا تم پہلے سے جانتے ہو وہ میں محمد ہوں وہ کہتے کہ نہیں وہ رسول تو ہے لیکن یہ نہیں یہ کوئی اور ہوگا تو اس کی وہ پہچان کروائی کہ اللہ کی رحمت ہے جس کے لئے پہلے سے رکی ہوئی تھی اور اب ناظر آنا شروع ہوگئی کہ وہ تک ناظر ہوتی نقلی یا اقلی کو جلیل نہیں ہے اس لئے میں گزار نہیں کرتا جو آپ نے فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے اور جو میں زہر میں آئی میری بات وہ بھی میں قبول فرمائی یہ بھی ٹھیک ہو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ دونوں صحیح ہو سکتے ہیں اور یہ دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی باتوں کے اندر بہت ساری حکمت ہی ہیں صرف ایک حکمت نہیں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکم حکیم کے ہر کام کے اندر بہت ساری حکمت ہوا کرتی ہیں تو جزا کر اللہ خیر آپ نے تسلی کا اظہار کیا اور میری اوپر یعنی حسن ازہ نے اس طرح رکھا اللہ آپ کچھ خیر دے وے اور دعاوں کی درخواست ہمیشہ ہوا کرتی ہے باقی پروگرام ختم کرنے سے پہلے مجھے پتہ ہے کہ وہ سسٹر نے بھی جس کی در بشارہ کیا تھا تو ان کی بات اپنی اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اس قسم کے جو فتنہ وارے لوگ ہوتے ہیں سوشل میڈیا کی اوپر فتنہ کرتے ہیں اور وہ پہلاتے ہیں تو اس کی اوپر بات چیز میں جان بوجھ کر نہیں کرتا ہوں کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کئی کئی سالوں سے میں ادھر ہوں دس پندر ہو جاتا ہے کہ اسلاح یہ ثبوتی انداز میں بہتر ہوتی ہے احی الحق بذکره وعمیت الباطل بحجره احی الحق بی عربوں کی یہاں ایک کہاوت ہے کہ حق کو اگر زندہ کرنا ہو تو اس کو بار بار بولتے رہو اور جو باطل ہے اس کو چھوڑ دو تو خود بخود وہ مٹ جائے گا یہ میڈیا جو ہے یہ آج کل کیا کرتے ہیں اگر آپ کو کچھ چیز دکھانا چاہتے ہیں تو بار بار ایک مرتبہ اس کو دکھایا دو مرتبہ دکھائیت اور جس سے آپ کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مین سٹریم میڈیا کی اوپر آج کل غزہ کا نیوز بہت کم دیتے ہیں حالانکہ وہاں کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے یہ میرا آخری پوائنٹ تھا دونوں کو میں لنک کر رہا ہوں حلسطین کے اندر جتنا آج کل ظلم ہو رہا ہے اور گزشتہ کر بھی میں الجزیرہ کی خبریں پڑھ رہا تھا اور میں اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ بھی دیکھ لیں وہاں کہ وہاں بچے جو ہیں سکول کے اندر تھے اور ان کے اوپر بمباری کی اور الجزیرہ والے کہتے ہیں کہ اس کے مطابق ہمیں پتا چلا کہ انہیں جان بوجھ کر وہاں ظلم کیا لیکن اگر آپ دیکھیں میننٹریم میڈیا میں سے کس نے اس کا تذکرہ کیا وہاں بچوں کو جان بوجھ کر ایسے وقت کے اندر جب وہ باہر نکلیں گے دن کے دوران اور زیادہ مقدار میں ہوگی اس وقت بمباری کریں یہ وہ چیز دکھانا چاہتے کبھی الیمپکس دکھاتے ہیں پہ دن کیا دکھاتے ہیں یہاں جو رائر سے ہیں وہ دکھا کر لوگوں کی ذہن سازی اس کی اوپر کر رہے ہیں لوگوں کے جو احساسات ان کو گرم کر رہے ہیں تو اس لیے اس قسم کے جو فتنہ بعض لوگ ہوتے ہیں جتنا آپ ان کو ہوا دیں گے اتنا وہ پھیلیں گے اور ان کی تشییر ہوگی اور اشارتاً کنایتاً وہ جو سیٹانک ویسز سلمان رشتی کی جو بک تھی اس وقت ہم چھوٹے تھے لیکن ہمارے ایک بڑے عالم نے ایک عجیب بات فرمائی تھی کہ جتنا آپ اس کے بارے میں مات چیز اور اس کی تشییر کریں گے اتنے اس کی بات پھیلے گی چپ کر دو بات حال سمیٹ جائے گی تو اس لیے آخیر بات فلسطین کی اوپر میں کہ اس کو ہمیں بولنا نہیں ہے بات چیز اس کے بارے میں کرتے رہو مختصر دعا کر لیتے ہیں اللہم ربنا اغفر لنا والاخوان اللذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلن للذین آمنوا ربنا انک روف الرحیم یا رب لا رمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما اور جو فلسطین کے اندر باقی دنیا کے اندر جو ظلم ہو رہا یا اللہ اس ظلم سے تمام مظلومین کو نجات نصیب فرما ظالمین کو سمجھ دے تاکہ وہ اس ظلم کرنے سے رکھ جائیں اور سب سے بڑی بات یا اللہ وہ تیر رضا مندی ہے دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضا مندی نصیب فرما سبحان ربکہ رب العزت ما یوسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمت یا رحم رحم میں ہوں آپ کا محزبان مولانا فضلداد اور ہمارا یہ پروگرام ہر مندی اور جوز دے شام کو سات بجے سے آٹھ بجے تک یوکی ٹائم لائف ہوا کرتا ہے پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا اسی کے سات والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ